لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعنو دائم علی اعدائی ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسل لی امری و اہلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوال عذاب یضبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم و اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تمظرون صدق اللہ العلی العظیم ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر انچاس ففٹین فورٹی نائن آیت نمبر فورٹی نائن اور اس آیت کے جزیات جو مفردات ہیں و اذ نجیناکم من آل فرعون اور جب ہم نے تم کو خوب کیونکہ یہ آیت اوپر والی آیات سے متصل ہے جہاں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے تو یہ کم یعنی ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون فرعون کے لشکر سے تو یہاں پر نجیناکم نجات دی ہم نے کہ وہ آل فرعون کے یسومونکم سوالعذابے جو تمہیں مسلسل کہ ایک معنی یہ جو یسومونکم یہ یسومو کا روٹ ورڈز سامہ ہیں سوم سین واؤ میم سوم ایک معنی جو اس کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلسل مسلسل جو ہے وہ کسی کام کو کرنے کو سوم بھی معنی کیا گیا ہے سوم کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے یعنی مسلسل جو کہ وہ سوالعذاب مختلف عذاب نازل کرتے تھے یہ ایک معنی یہ ایک معنی جو ہے وہ یسومو کا بیان کیا جاتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ انجام دینا تو اگر آپ نارمل ترجموں میں دیکھیں تو مثلا مختلف عذاب نازل کرتے تھے تو کسی بھی کام کے لیے یہ یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے یہ جو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے خوب یا یسومونکم کا ایک اور معنی جو بیان کیا گیا ہے جس کو انہوں نے بیان کیا علامت عبر سینے یکلفونکم یعنی تکلیف میں ڈالنا تکلیف میں ڈالنا اللہ یہ حال تو یہ جو ہے وہ وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومونکم سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زبح کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ وَإِذْنَاكُمْ اور یعنی یہ یہ سب آلِ فِرْعَوْن کی کام بیان کیے جا رہے ہیں يَسُومونَكُمْ ایک کام يُذَبِّحُونَكُمْ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ دوسرا کام وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا أَبْنَاءَكُمْ تیسرا کام یہ سب جو وہ آلِ فِرْعَوْن انجام دے رہے تھے یہاں پر ایک نقطہ اپنے خطبت میں ارز کر دوں میں توجہ کریں کہ یہاں پر خود فیرعون کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کہ فیرعون جس طرح مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا توجہ کریں کہ فیرعون کسی آدمی کا نام نہیں تھا شاید بہت سے لوگ کے لئے یہ ایک عجیب وہ ہو بات ہو کہ فیرعون جو وہ کسی شخص کسی آدمی کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس بادشاہ کو فیرعون کہا جاتا تھا جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے کسرا قیسر و کسرا جو کہا جاتا ہے تو یہ کسرا کسی مقصود شخص کا نام نہیں ہے جس طرح مفسیرین نے بیان کیا بلکہ جو بھی ایران کا بادشاہ ہوتا تو اس کو کسرا کہا جاتا تھا اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیسر کہا جاتا ہے تو قیسر کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے ایک شخص کا نام نہیں ہے جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے تو نجاشی بھی کسی احقاظ فرد کا نام نہیں ہے توجہ فرمائے آپ نے یہ جو فیرعون اب تاریخ میں نام بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فیرعون تھا اس کا نام کیا ہے ابھی فیلال میرے پاس جو وہ نوٹ نہیں ہیں ورنہ روایتوں نے نام بیان کیے ہیں کہ فیرعون کا نام کیا تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فیرعون تھا کیونکہ فیرعون وہی مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فیرعون کہا جاتا تھا اللہ آئیے حال آل فیرعون کے بارے میں جو مطلق تھا وہ گفتگو میں بیان کیا ایک نقطہ جو اس گفتگو میں باقی رہ جاتا ہے وہ ایک کلامی گفتگو ہے علم کلام کی ایک اہم ترین گفتگو ہے وہ کیا ہے توجہ کریں آیت کو ذرا غور سے دیکھیں کہ آیت میں کیا بیان ہوا وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا وہ آلِ فیرعون کیا تھے يَسُومُونَكُمْ سُوَلْ عَذَابِ يُضَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظَئِينَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پس توجہ کریں کہ یہاں پر آلِ فیرعون کے کام کو خداوند مطال نے جو ہے وہ آزمائش خدا کی طرف سے آزمائش کا نام دیا ہے خدا کی طرف سے آزمائش آخر یعنی کیا خدا دیکھیں ایک دفعہ توجہ کریں ایک دفعہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت خدا دادی مصیبت ہے زلزلہ آ گیا سہلاب آ گیا کوئی اور بلائے آسمانی یا بلائے زمینی آ گئی تو یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے خب یہاں پر دور اس سے کہ حاضر فی ذَلِكُمْ بَلَاؤُمْ رَبِّكُمْ عَظْحِيم کہ اس میں جو وہ خدا کی طرف سے بلا ہے خدا کی طرف سے آزمائش بلا کا مطلب بلا 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 کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے خدا ون مطلب کی طرف سے وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاہِيمَ رَبَّهُ بِكَلْمَاتِن خدا ون مطلب وَإِذِبْتَلَا یہ عِذِبْتَلَا کا بھی جو روٹ ورڈز ہیں سویر بقرہ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِذِبْتَلَا رَبَّهُ بِكَلْمَاتِن کی خدا ون مطلب حضرت ابراہیم کو ابتلا کیا ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز میں مبتلا ہو جانا تو مبتلا یعنی کوئی بلا وغیرہ آ جائے انسان گرفتار ہو جائے کسی بلا میں تو یہ در حقیقت خدا کی طرف سے آزمائش ہے صحیح نا اللہ آئیے حال تو یہاں پر ایک علم کلام کا ایک نکتہ جس کو اس آیت کی ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے نکتہ وہ نکتہ یہ ہے کہ ایک طرف آل فیرون کے اس کام کو آل فیرون نے یہ کام انجام دیا وَفِذَعَلِكُمْ بَلَاُمِ رَبِّكُمْ اور خدا کی طرف سے یہ ابتلاح ہے بلا ہے آزمائش ہے خب یہ خدا تو نہیں کر رہا ہے یہ تو آل فیرون کی طرف سے ہے تو پھر اس کو کس طرح سولف کریں گے تو یہاں پر علم کلام کی گفتگو جس کو میں مختصرا آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسئلہ وہ مسئلہ علم کلام کا دو نام سے مشہور ہے علم کلام میں ایک توہید افعالی توہید افعالی اور ایک لا جبرا ولا تفیض ولكن امرم بین الامرین یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے مربوط ہے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم نے اجمالی طور پر یہ سنا ہے توہید افعالی توہید کی مختلف اقسام ہیں توہید ذاتی توہید توحید در رزق توحید در اطاعت توحید در ربوبیت توحید در اطاعت اسی طرح توحید افعالی اسی طرح توحید در ذات اسی طرح توحید در صفات کہ اس کو کسی مناسبت سے نہیں معلوم کیا ہے تفسیر میں میں نے اس کو بیان کیا یا نہیں کیا ظاہر نہ سا اجمالی طور پر یاد آ رہا ہے کہ اس کو بیان کیا ہے کسی مقام پر لیکن فلحال وقت نہیں ہی ہم اس کو ان تمام اقسام کو ڈسکس کریں انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہاں پس بھی اجمالی طور پر بیان کر دوں کہ توحید در ربوبیت مثلا توحید در ربوبیت یعنی رب صرف خدا ہے ربوبیت صرف خدا کا کام ہے جساں توحید در اطاعت اطاعت صرف خداوں نے مطالقی ہے صحیح ہے نا تو اب کوئی آ کر کہے کہ اتی اللہ واتی رسول وعولی الامر من کم اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور علی الامر کی اطاعت پھر اس کو توحید در اطاعت کے ساتھ اس آیت کو کس طرح جوائن کریں گے اور مانا کریں گے تو در حقیقت رسول اور علی الامر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے توجہ فرمائے آپ نے پس یہ توحید در اطاعت کا مانا لیکن ابھی ہمارے جو موضوع ہے ہمارے جو موضوع سے متعلق گفتگو ہے پہلے ایک شبہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ شبہ کیا ہے ڈاؤڈ کیا ہے کہ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آل فرعون کی طرف سے سوالعذاب نازل ہوا یزبحونا ابنا اکم ویستحیونا نساء اکم کہ ان کی تمہارے بیٹوں کو جو کو زبا کرتے تھے آل فرعون اور تمہاری عورتوں کو جو کہ وہ زندہ رکھتے تھے یا تمہاری بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے تو اب یہ کام آل فرعون کا کام ہے لیکن خداوند مطال نے تعبیر استعمال کیا زالکم بلا امی ربکم کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بلا پس یہ کس طریقے سے ملائیں گے تو توجہ فرمائیں یہاں پر یہاں پر تین نظریعے ہیں خوب توجہ فرمائیں یہ ایک علم کلام کا مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے علم کلام کا کہ جس کو جو سولویبل ہے اور جس کو جو کہ وہ اگر انسان توجہ کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ توجہ کریں کہ یہاں پر تین نظریعے ہیں ایک نظریعہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے افعال انسانی وہ خدا کا کام ہے انسان نہیں کرتا ہے بلکہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے یہ ہے اہل سنت کا جو اہل سنت کا جو گروہ ہے اشائرہ یہ ان کا نظریعہ ہے کہ جو بھی انسان کام انجام دیتا ہے یہ جو ہے وہ خدا انجام دیتا ہے یہ ایک طرف جس کو کہا جاتا ہے جبر کہ انسان مجبور ہے اپنے تمام عامال میں چونکہ خدا کرتا ہے تو انسان مجبور ہو گیا یہ اشائرہ کا نظریعہ ہے اس کے مدد مقابل بلکل 180 ڈگری مدد مقابل دوسرا نظریعہ ہے تفویز کا یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے خدا کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے خدا نے بندے کی سپورٹ کر دیا ہے اب خدا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا اب خدا کی ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے خدا کی اختیار میں خدا کی ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے یہ ہے تفویز یہ ہے تفویز اس کے مدد ان دونوں نظریعہ کے متوسط جو نظر ہے وہ آئیم آئی اتھار علیہ مسلم نے جو امامیہ کا نظریعہ ہے جو آئیم آئی اتھار علیہ مسلم نے تعلیم دیا اس کا نام ہے امر بین الامرین امرین یعنی جبر اور تفویز کے درمیان کا معاملہ روایت ہے شیخ صدوق کتاب توہید اور ایون اخبار رضا تھے روایت معتبر روایت ہے ایک نہیں متعدد روایات ہے ہمارے پاس اس موضوع کے اوپر میں فیلال ایک روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو روایت محتبرہ ہے شیخ صدوق میں کتاب توہید میں بھی بیان کی ہے اس روایت کو اور ایون اخبار رضا میں بھی شیخ صدوق میں وہی پر بیان کی ہے آٹھو امام امام علی رضا علیہ السلام سے توجہ کریں حدیث معتبر ہے حدیث جو وہ معتبر ہے سند اگر میرے پاس موجود ہے تو میں آپ کی خدمت میں سند بیان کر دوں کہ حدیث کی جو سند ہے وہ خوب شیخ صدوق اپنے والد سے وہ سعاد بن عبداللہ سے وہ احمد بن محمد بن خالد برقی سے وہ اپنے والد سے وہ سلیمان بن جعفر ہمیری سے یہ سب کے سب اذلات ہیں اور روایت جو کہ وہ معتبر روایت ہے خوب روایت دیکھیں کیا ہے پس ذہن میں بات واضح ہو گئی آپ کے کہ بالاخر انسان اپنے افعال میں اپنے کاموں میں مختار ہے یا مجبور ہے ایک اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ مجبور ہے ایک اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کا اختیامی ہے بلکہ تفویز تفویز کہتے ہیں کسی چیز کی سپورٹ کر دینا کہ خدا مند مطال نے بندے کے سپورٹ کر دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں تفویز تو اس کے دونوں کے درمیان میں امام فرماتے ہیں کہ امر بین الامرین ہے دونوں کے درمیان کا جو ہے وہ نظریہ ہے روایت تھوڑی سی مشکل ہے تو یہاں پر جو ہم نے اس آیت کے ذہن میں اس بات کو اس گفتگو کو اٹھایا چونکہ یہاں پر ایک طرف آیت بیان کر رہی ہے کہ آل فرعون یہ مظالم کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے وَفِيزَالِكُمْ بَلَا أُمِّي رَبِّكُمْ تابع جو کرنے یہاں پر نکتہ وَفِيزَالِكُمْ بَلَا أُمِّي رَبِّكُمْ خوب اب یعنی اس میں تمہارے رب کی جانب سے بلا ہے اس آیت کے ٹکڑے میں اشائرہ کا نظریہ زندہ ہوتا ہے اشائرہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے سہی نا وَفِيزَالِكُمْ بَلَا أُمِّي رَبِّكُمْ یہ خود تمہارے رب کی طرح سے بلا ہے دیکھیں قرآن عجیب کتاب ہے قرآن واقعا آلِ محمد علیہ السلام کے مذہب کی حقانیت اور آلِ محمد علیہ السلام کی ولایت اور العمر کی بہترین دلیل جس کو ہمارے علماء نے بیان کیا شاید روایات سے مصطفاد ہیں بہترین دلیل کیا ہے کہ ہر مذہب والا توجہ کیجئے جملے کو ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت کو قرآن سے بیان کرتا ہے اشائرہ ہو موتزلہ ہو مجبورہ ہو کوئی بھی ہو وہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے دلیل قرآن کی آیت دوسرا آتا ہے کہتا ہے ہمارا مذہب صحیح ہے دلیل قرآن کی آیت پس نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن خالی کافی نہیں ہے پس کوئی نہ کوئی معلم ہونا چاہیے جو ان متضاد نظریہ کو صحیح طریقے سے بیان کرنے والا ہونا چاہیے تو جو فرمایا آپ نے کیونکہ ہر مذہب تو صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور بھی ہے اور انسان مفوض تفویز شدہ بھی ہے کہ سارا اختیار انسان کے پاس ہے یہ بھی صحیح ہو جائے اور انسان مجبور ہو یہ بھی صحیح ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے لہذا آل محمد علیہ السلام کی حقانیت اور دینِ تشیعوں کی حقانیت کے لئے بہترین دلیل یہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت کو جو وہ قرآن سے ثابت کرتا ہے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خالی کافی نہیں ہے بلکہ کوئی قرینِ قرآن ہونا چاہیے کوئی مفسرِ قرآن ہونا چاہیے کوئی مترجمِ قرآن ہونا چاہیے کوئی مبینِ قرآن ہونا چاہیے تاکہ وہ قرآن کو بیان کریں اور وہ سوائے سوائے تشیعوں کے کوئی بھی نہیں کہ جو یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس مبینِ قرآن ہے مترجمِ قرآن ہے مفسرِ قرآن ہے وہ ہے آلِ محمد علیہ السلام جس کو قرآن ہے راست خون و فلئل کا ہے تو وجہ فرمایا آپ نے پس یہ آیت کا ٹکڑا دیکھیں من آل فیرون یسومونکم سوالعذاب اس آیت کی ابتداء سے پتا چلتا ہے کہ متضلہ کا نظریہ سائیے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے وفی ذالکم بلاؤں می ربکم عظیم اس سے پتا چلتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہے پس یہ آیت دو متضاد دو متضاد نظریہ کی تائید کر رہی ہے قرآن کی آیت دو متضاد نظریہ کی تائید کر رہی ہے قرآن کی یہ آیت وہ متضاد نظریہ کیا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے کہ آیت کا سٹارٹ کا حصہ اور دوسرا نظریہ کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے وہ آیت کا آخری جز آخری حصہ صحیح نا نہ یہ بات صحیح نبو وہ بات صحیح ہے کیونکہ یہ تو دو اپوزٹ باتیں ہیں لہٰذا اس کے مدد مقابل جو نظری آتا ہے وہ کیا آتا ہے الامر بین الامرین نہ جبر نہ تفیض جبر کس کو کہتے ہیں مجبور تفیض کس کو کہتے ہیں سپورت شدہ جس کو سارا کا سارا سپورت کر دیا گیا صحیح نا آٹھوی امام امام علی رضا علیہ السلام کی خطبت میں جبر اور تفیض کا ذکر ہوا اب غور سے سنیے کہ روایت مشکل روایت ہے لیکن اگر روایت معتبر روایت ہے بہت ہی عجلات سے یہ روایت ناقل ہوئی ہے توجہ فرمائے کہ راضی کہتا ہے کہ جبر اور تفیض کا تذکرہ امام رضا علیہ السلام کی خطبت میں ہوا فقالا الا توجہ کیجئے گا یعنی واقعان ہم علوم آل محمد سے بہت دور ہیں علوم آل محمد علیہ السلام نہیں معلوم ہم کب یہ علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کریں گے یہ دوایات یہ احادیث ہم کب حاصل کریں گے خدا ود مطالح ہم سب کو توفیق دیں کیا فرماتے ہیں آٹھو امام اس روایت سے مطابق الا اوٹیکم فی حازہ اصلا امام فرماتے ہیں میں ایک فورمولا نہ دوں تمہیں عجیب ہے واقعان میں تمہیں کوئی فورمولا نہ دوں فورمولا دے رہے ہیں امام دیکھیں یہ حدیثیں کتنی امپورٹن بن جاتی ہیں دیکھیں حدیثیں بعض وقت تو جزی مسائل کو حل کرتی ہیں بعض وقت امام فورمولا دے رہے ہیں امام فورمولا دے رہے ہیں امام فورمولا دے رہے ہیں جس میں تم کوئی اختلاف نہیں کرو گے تمہارے لئے بات ٹو پلس ٹو فور کی طرح واضح ہو جائے گی اور کوئی دشمن تمہارے ساتھ مخاسمہ نہیں کر سکے گا جگڑ نہیں سکے گا اللہ قصر تمو ہو مگر یہ کہ تم اس کو توڑ دوگے تم اس کی دلیلوں کو توڑ دوگے تم اس کی باتوں کو توڑ دوگے رد کر دوگے اس فورمولا کی ذریعے سے اچھا بھی یہ نہ سمجھے گا کہ فورمولا کوئی بہت آسام ہے اس فورمولا کے لئے دماغ استعمال کرنا پڑے گا تھوڑا تھا فرصت کے ساتھ غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ حدیث کو سننا پڑے گا قلنا راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا ان رائطہ ذالک یہ ہے عدب آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو فقال اللہ فقال ان اللہ عز وجل اب توجہ کیجئے گا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں کس چیز کو لا جبرہ ولا تفریض نہ انسان مجبور ہے نہ انسان مفوض ہے مفوض میم فے واو ضاد غالین ولا ضاد مفوض مفوض کا مطلب کیا ہوتا ہے مفوض کا مطلب ہوتا ہے جس کے سب کا سب سپورٹ کر دیا خدا کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا اس کو کہنے مفوض صحیح تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا امام فورمولا بتا رہے ہیں کہ نجبر نہ تفریض فقال ان اللہ عز وجل لم یطاع بے اکراہن خدا مند مطال اپنی اطاعت اکراہ سے نہیں کرواتا ہے زبردستی نہیں کرواتا ہے کونسا قانون رد ہوا اشائرہ کا جو اشائرہ کیا کہتے ہیں اشائرہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اگر انسان اطاعت کر رہا ہے تو یہ خدا کر رہا ہے اگر بندہ اگر معصیت کر رہا ہے تو خدا کر رہا ہے نعوذ باللہ مندالک امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم یطاع بے اکراہن خدا کے اطاعت اکراہن نہیں ہے زبردستی نہیں ہے ولم یعصا بے غلبتن اور خدا کی جو معصیت کرنے والے معصیت کرتے ہیں وہ کسی زور زبردستی نہیں ہے خدا کی زور زبردستی انسان جو وہ معصیت خدا نہیں کرتا ہے پس اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ انسان مختار ہے اپنے کام میں انسان مختار ہے صحیح یہ اشائرہ کو امام نے رد کر دیا ولم یحمل العباد فی ملکی توجہ کریں اب آئیے اشائرہ کو امام رد کرتے ہیں جو کسی نظریہ کے قائل تھے تفویز کے نظریہ کے قائل تھے یعنی خدا اند مطال نے بندوں کو چھوڑ دیا ہے جو کرنا ہو کرو خدا کے ہاتھ ناؤزو بلا مندالک بندے میں ہیں یہ مفوضہ جو تھے اشائرہ موتزلہ وہ کیا کہتے ہیں خدا کے ہاتھ بندے میں ہیں جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے صحیح تفویز کر دیا ہے خدا نے سپورٹ کر دیا ہے تو اب امام رضا علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں وَلَمْ يُحْمَ لِلْعِبَادْ فِي مُلْكِهِ کہ بندہ اپنی ملک میں اپنی بادشاہت میں اپنی طاقت اپنی قدرت میں محمل نہیں ہے چھوڑ نہیں دیا آزاد نہیں کر دیا خوالمالکو وہ خدا مالک ہے کس اس کا مالک ہے لِمَا مَلَكَهُمْ توجہ کریں توحیدِ افعالی توحیدِ ذاتی کیا تھی یعنی خدا کی ذات صرف خدا کی ذات ہے توحیدِ اطاعت کیا ہے صرف خدا کی اطاعت ہے توحیدِ افعالی یعنی صرف اور صرف تمام کاموں کی بازگشت تمام کامیں کام پلٹتے ہیں خدا کی طرف صحیح نا یہ توحیدِ افعالی یہ توحیدِ افعالی صحیح خب اس میں تھوڑی سی بو آتی ہے کس کی اشائرہ کے نظریے کی کہ تمام کی تمام کام کام جب خدا کی طرف پلٹتے ہیں نہیں اس کو تھڑا غور سے سمجھئے صحیح نا اب تے آئیے روایت کی جملے کو سنیئے وَلَمْ يُحْمَلِ الْعِبَادِ فِي مُلْكِهِ لیکن بندہ اپنی بادشاہ اپنی قدرت میں اپنی طاقت میں محمل نہیں ہے آزاد نہیں ہے بلکہ کیا ہے وَلْمَالِكُوْ وہ خدا مالک ہے کسیس کا لِمَا مَلَكَهُمْ یا مَلَّكَهُمْ توجہ کریں یہاں پر خوب غور سے آپ کے پاس آپ کا ایک وجود ہے آپ کا ایک وجود ہے صحیح آپ کا ایک وجود ہے اس وجود کا مالک کون ہے خدا وَلَكَهُمْ آپ کا وجود چند چیزوں کی اوپر آپ چند چیزوں کی قدرت رکھتے ہیں آپ چند چیزوں کی قدرت رکھتے ہیں صحیح آپ چند چیزوں کی قدرت رکھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں مثلا معصیت کرنے والے معصیت کرتے ہیں ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں اطاعت کرنے والے اطاعت کرتے ہیں تو آپ اپنے کاموں کے مالک ہیں آپ اپنے کاموں کے مالک ہیں خدا آپ کا بھی مالک ہے آپ کے کاموں کا بھی مالک ہے خدا آپ پر بھی قدرت رکھتا ہے اور آپ کے کاموں پر بھی قدرت رکھتا ہے یہ ایمام رضا علیہ السلام اس روایت کی مطابق فرمانے خوال مالکو وہ خدا مالک ہے کسی چیز کا لِمَا مَلَّكَهُمْ اس کام کا کہ جو خدا نے آپ کی اختیار میں دیا تھا آپ کی اختیار میں دیا تھا وَالْقَادِرُ عَلَى مَا أَغْدَرَهُمْ عَلَيْهُ اور خدا قادر ہے آپ کی اطاعت پر بھی قادر ہے آپ کی معاصیت پر بھی قادر ہے خدا جس پر آپ کو ضرورت رکھتے ہیں صحیح پس دیکھا آپ نے پہلے کیا کہا امام نے امام نے کہا کہ خدا جو بندہ اطاعت کرتا ہے خدا اس کو زبردستی نہیں کرتا ہے پس انسان کیا ہو گیا مختار ہو گیا صحیح مجبور نہیں ہے یہ اشائرہ کو امام نے توڑ دیا اب مفوضہ کو توڑ رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ خدا نے ہم کو دے دیا اب خدا کا اختیار نہیں ہے تو امام آکر اس کو رد کرتے ہیں کہ لَمْتُوْهُمَلِ الْعَبَاسِ مُلْكِهِ کہ بندہ اپنی طاقت اور قدرت میں محمل نہیں ہے آزاد نہیں ہے بلکہ وہ خدا مالک ہے آپ کا بھی آپ کے کاموں کا بھی مالک ہے آپ کا بھی اور جن چیزوں کے اوپر آپ قدرت رکھتے ہیں چاہے اطاعت کے اوپر چاہے معاصیت کے اوپر خدا اس پر بھی قدرت رکھتا ہے توجہ فرمائے آپ نے خوب خوب پس امام نے جواب دے دی ہے یہاں پر بات ختم ہو گئی اب امام آگے بات کر رہے ہیں لیکن امام نے ٹو پلس ٹو فور کر گیا ہے بات ختم کر دی یہ ہے نہ جبر ہے نہ تفیض ہے بلکہ امر بین الامرین خدا نے آپ کو اختیار دیا انسان جو کام انجام دے رہا ہے وہ اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے اب میں ان تمام روایتوں کو نہیں پڑھنا چاہتا جو یہاں پر ہمارے پاس توجہ کریں میں یہاں پر اس روایت کو تھوڑا سا پاوز کر رہا ہوں ایک نقطہ ملاحظہ فرمائیے میں یہاں پر اس چپٹر میں ہمارے پاس بہت ساری روایت ہے امر بین الامرین کے لیے کہ امام نے امیر المومینین علیہ السلام نے نہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ زندی کو یوں جواب دیا کہ اگر انسان مجبور ہوتا اطاعت پر اور معاصیت نہ کرنے پر مجبور ہوتا تو لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَوَاب تو کوئی سواب ہی نہیں دیا جاتا سواب کس بات کا ملتا اگر انسان مجبور ہوتا اطاعت کرنے پر اگر خدا انسان جو انسان کام انجام دے رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے تو پھر سواب کس بات کا اقاب کس بات کا اگر میں نعوذ بالا منزالے کوئی گناہ کر رہا ہوں تو مجھے کیوں اقاب مل رہا ہے نعوذ بالا منزالے خدا نعوذ بالا منزالے تو یہ گناہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے لَوْ خَلَقَهُمْ مُتِعِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَوَابٌ کہ اگر یہ جو کوئی مخلوق خلق ہوتی اطاعت کے ساتھ تو ان کے لئے کوئی سواب مانا نہیں رکھتا تھا اور نہ ان کے لئے جو کوئی نہ جنت ہونی چاہی تھی دیکھا آپ نے اشائرہ کو امام نے کسا رد کیا مفوضہ کو کسا رد کیا کہ خدا قادر ہے تمہارا بھی تم پر بھی خدرت رکھتا ہے تمہارے کاموں پر بھی خدرت رکھتا ہے خدا چاہے خدا چاہے تو تمہاری اطاعت میں رکاوٹ بن سکتا ہے چاہے تو تمہاری معافیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے لیکن خدا نے خدا یہ رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا کیوں لِمَسْلِحَتِن کسی مسلحت کی وجہ سے وہ مسلحت کیا ہے تاکہ انسان کے آزمائش ہو انسان کا امتحان ہو انسان جو کہ وہ یہ دنیا دار الامتحان دار البلہ ہے تاکہ جو کوئی انسان کے آزمائش اور انسان کا امتحان ہو لہٰذا خدا وند مطال جو کہ وہ یہاں پر کسی کو گرفت نہیں کرتا ہے کسی کو اطاعت پر مجبور نہیں کرتا ہے سینا بلکہ خدا وند مطال نے کیا کیا خدا وند مطال نے حکم بتا دیا خجت کو تمام کرتا ہے خدا میکسیمم میکسیمم خدا خجت کو تمام کرتا ہے تاکہ تیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا ہم تو مجبور تھے ہمیں تو ہمیں کیسے پتا توجہ کیا آپ نے آئیے دوبارہ اس روایت موتبرا روایت صحیح سند بیاسب ازائر جو دیکھتی تھی میں نے روایت سند بالکل موتبرا سند ہے پس اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں وَإِنِ اْتَمَرَ الْعِبَادِ بِتَعْتِهِ لَمْ يَقُنِ اللَّهُ وَأَنْهُ صَحَابْدٍ وَلَا مِنْهَ مَانِعًا وَإِنِ اْتَمَرَ بِمَعْسِيَتِهِ فَشَاءَ يَحُولُ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِقْ فَعَلْ وَإِنْ لَمْ يَحُولُ وَفَعَلُوهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَسْخَلَهُمْ فِيهِ دیکھیں یہاں پر دو باتیں کہیں نہ میں نے آپ کو علمِ کلام میں دو باتیں آتی ہے ایک لا جبر ولا تفیض بلی الامر بین الامرین دوسرا آتا ہے افعالِ توحیدِ افعالی یہ دو نظر ایک اور ہے ملکیتِ طولیہ یعنی ملکیتِ طولیہ ملکیتِ طولیہ کسے کہتے ہیں یعنی خدا میرے اور میرے کاموں کا مالک ہے اور میں اپنے کاموں کا مالک ہوں یہ لینٹ وائز طول طول یعنی خدا میرا بھی مالک یہ میرے کاموں کا بھی مالک ہے سہی نا جیسے اس کی ایکزیمپل دوں میں آپ کو ایک فٹی ایکزیمپل دوں فقہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مولا اور غلام قدیم زمانے میں جو مولا اور غلام تھے جو مولا تھا وہ غلام کا بھی مالک ہے اور غلام کے پاس جتنا مال ہے اس کا بھی مالک ہے آج کے زمانے میں اگر نہیں آج کے زمانے میں جو اس کی بہتری مثال سب یہی ہے بندوں میں سب یہی مثال ہے کہ مولا غلام کا بھی مالک ہے اور اس کے مال کا بھی مالک ہے سہی نا تو یہ یعنی اگر مولا اگر غلام سے کہے کہ تمہیں پاس جو مالے وہ مجھے دے دو تو غلام کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنے مولا کو دے دے یہ ایک نظر ہے فقہا کی اب اس کی تفصیلی گفتگو اپنے مقام پر پس کس کی قدرت چلے گی مولا کی قدرت چلے گی کس کے اوپر غلام کے اوپر بھی غلام کی چیزوں کے اوپر بھی اسی طرح ہمارے اوپر بھی خدا ہمارا بھی مالک ہے ہمارے کاموں کا بھی مالک ہے خدا ہماری روح کو بھی قبض کر سکتا ہے ہمارے کاموں کو بھی روک سکتا ہے لیکن وہ نہیں روکتا وہ نہیں روکتا پس توجہ کیا آپ نے ایک کام میں جو بندہ کام کرتا ہے اس کا بھی دخل ہے اور خدا کا بھی دخل ہے لیکن خدا کا دخل کس طرح ہے خدا کا دخل اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کو اطاعت کروا رہا ہے وہ اس کو معصیت کروا رہا ہے بلکہ خدا کا دخل اس طرح ہے کہ اس کو اطاعت سے روک نہیں رہا ہے اطاعت پر مجبور نہیں کر رہا ہے معصیت سے روک نہیں رہا ہے معصیت پر مجبور نہیں کر رہا ہے جبکہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کرنا چاہے تو کن فیقون کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے چھوڑے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں ملکیت تولی لینڈ وائز یعنی وہ مالک ہے ہمارا بھی ہمارے کاموں کا بھی وہ قادر ہے ہم پر بھی ہمارے کاموں پر بھی قادر ہے پس ہر عمل میں بندے کا بھی دخل ہے کیونکہ وہ اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے خدا نے اس کو اختیار دیا ہے اور خدا کا بھی دخل ہے کیونکہ خدا اس کو روک نہیں رہا اس کو اختیار دیا ڈھیل دی جو تم کو کرنا ہو کر لو توجہ کیا آپ نے دیکھا آپ نے کتنا یہ ہے امر بین الامرین یہ ہے امر بین الامرین نہ جور نہ تفویز نہ مجبور نہ سب کچھ بندے کے سپورٹ کر دیا اور خدا جی کو وہ اب خدا کا اختیار ختم ہو گیا امام فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ امر بین الامرین یہ امام فورمولا دے رہے ہیں امام فورمولا دے رہے ہیں اگر بندہ ایساعت کرتا ہے تو وہ خدا روکتا نہیں ہے اور اگر معافیت سے روکتا ہے خدا خدا چاہے تو اس کے درمیان حائل بن سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے پس خدا کی طاقت اور خدا کا اختیار ہے یہاں پر لیکن واضح ہے کہ خدا کا اختیار کس سینس میں ہے سوی نا پھر امام فرماتے ہیں سوما قال علیہ السلام من يزبط حدود حاضر کلام توجہ کر امام فورمولا دے رہے ہیں امام نے ابتداء میں کیا کہا تھا ابتداء میں کہا تھا کہ کیا میں تم کوئی فورمولا نہ دو پھر امام دوبارہ فرماتے ہیں من يزبط حدود حاضر کلام جو اس کلام کی جو اس کلام کی لیمیٹیشن ہے جو اس کلام کی دیسینیشن ہے جو اس کلام کا مطلب ہے جو اس کو یاد کر لیں تو وہ ہمیشہ اپنے مخالف کے اوپر غالب آئے گا وہ اپنے مخالف کے اوپر غالب آئے گا یہ امام جو کو وہ فورمولا دے رہے ہیں پس اب توجہ کریں اب یہ آیت توجہ کریں اب آیت ہمارے لئے واضح ہو گئی توجہ کریں خوب آیت کیا تھی وَإِذْنَجَيْنَاكُمِنْ عَالِ فِرْعَوْنَا ہم نے تم کو عَالِ فِرْعَوْنَ سے نجاب دی کیَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب جو تمہیں مسلسل تم پر عذاب نازل کر رہے تھے يُزَبِّحُونَ اَبْنَاكُمْ تمہارے بیٹوں کو تمہارے لڑکوں کو زباہ کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَا أُمِّرْرَبِّكُمْ عَغْلِيمِ اور یہ بنی سائے سے خدا مخاطب ہے قرآن اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک عظیم بلا تھی یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم بلا تھی پس واضح ہو گیا کہ کیسے خدا کا خدا کی طرف سے کیوں تھی یہ بلا خدا نے جو کو فیرونیوں کو روکا نہیں خدا چاہتا تو روک سکتا تھا لیکن خدا نے یہ دنیا دار الابطلاع ہے دار الامتحان ہے دار الازمائش ہے یہ دار الازمائش جو کوئی عربی لفظ نہیں ہے یہ یہ علی فلام جو میں نے ہی لگا دیا آزمائش فارسی اور اردو لفظ ہے یہ دار الازمائش ہے یہ دار الابطلاع بس کیونکہ یہ دنیا جو کوئی دار الابطلاع دار الامتحان ہے لہذا خداوند مطال نے خداوند مطال نے جو ہے وہ خداوند مطال نے جو ہے وہ روکا نہیں روکا نہیں خدا چاہتا تو روک سکتا تھا لیکن روکا نہیں کیوں تاکہ اس کا بھی امتحان ہو آل فیرون کا آل فیرون کا امتحان ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے جو وہ بنی اسرائیل کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ ان بلاوں میں کتنے ثابت قدم ہیں ان بلاوں میں اس آزمائش میں کتنے ثابت قدم ہیں وہ ان کی آزمائش ہے صحیح نا ان کی آزمائش ہے لہذا خداوند مطال ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے ظالم کی آزمائش ہے مظلوم کی آزمائش ہے ظالم کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے جو ظلم کر رہے ہیں مخالفت خدا کر رہے ہیں مخالفت خدا کر رہے ہیں لہذا وہ اپنا امتحان میں مثلا فیل ہو رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں اور مظلوم جو ہے وہ آیا اس ظلم میں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں کتنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں کتنا خدا کو یاد رکھتے ہیں کتنا خدا کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں کس طرح اطاعت الہی میں وہ جو ہے مجغول و مصروف رہتے ہیں اور ان بلاؤں کے باوجود خدا کی اسیان اور خدا کی معافیت اور خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں پس یہ دونوں کے لئے آزمائش اور دونوں کے لئے امتحان ہے لہذا وفی ذالکم بلا ام ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے بلا ہے تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے پس تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے کس اینس ہے کہ خدا والد مطال نے اس ظالم کا ہاتھ نہیں روک لیا اور نہ خدا والد مطال جو وہ ظالم کا ہاتھ نہیں روکے گا کیوں نہیں روکے گا کیوں کہ یہ دنیا جو کوئی دار الامتحان ہے خدا والد مطال نے سب کو آزادی دی ہے سب کو آورادی دی ہے اگر یہ خداوند مطال کرتا ہے جیسے خود ابھی آگے کی جو آیت ہے اس کے بعد والی جو آیت ہے خب نجار دی خداوند مطال نے نجار دی انہمال عسری یسرہ انہمال عسری یسرہ ہر بلاغ ہر مشکل کے بعد یسر ہے خداوند مطال تسلیب دے رہا ہے لیکن کس کو خدا کے وعدے کیوں پر یقین ہے خب یہ خود ایک آزمائش ہے یہ خود ایک انتحان ہے اللہ آئی یہ حال پس آپ نے ملاحظہ فرمایا اب یہاں پر جو ہے وہ ایک داستان ہے کہ یہ جو ہے وہ توجہ کریں یہاں پر کہ در حقیقت سرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اب چونکہ آج کا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اس آیت میں اور آنے والی کل جو گزشتہ آیت ہے کہ یہ تو پوری آیت باقی ہے یہاں پر اس آیت کا دشان نزول ہے آیت نمبر 49 کا وہ انشاءاللہ جو وہ شان نزول اگلی دفعہ آپ کی حضرت میں بیان کریں گے لیکن آج کی گفتگو میں یہ حدیث جو اس آیت کی پیش نظر ہم نے اس حدیث کو جو حدیث موتبر آتی اس کو ہم نے پڑھا تاکہ جو وہ یہ آیت کو ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں کہ الامر بین الامرین کا مصدر حل ہوتا ہے توہید افعالی کا مصدر حل ہوتا ہے اور ملکیت تولی ملکیت تولی یعنی لینٹ وائز کہ ہم غلام کے مالک ہیں مولا غلام کا مالک ہیں اور غلام کے مال کا بھی مالک ہیں اس کو کہتے ہیں ملکیت تولی کہ اس کا بھی مالک اور اس کی ملکیت کا بھی اس کی مالوں کا بھی مالک ہے اس کو کہتے ہیں ملکیت تولی پس توہید افعالی بھی کہتے ہیں ملکیت تولی بھی کہتے ہیں اور الامر بین الامرین بھی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین